بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی آمد کا بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں آپ کے توجہ سے پوری قوم کو چیئرمین پی ٹی آئی کے اپیل کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرنا چاہوں گا توشا خانہ کیس میں آج اپیل کی سماعت ہوئی ڈیویشن بینچ نے چیف جسٹر اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں سماعت کی ہم نے اور خان صاحب کی جو توشا خانہ میں لیبر ٹیم ہیں جس میں خواج عارض صاحب ہیں اور آج اپیل میں سردار لطیف کوسا صاحب بھی تشریف لائے تھے باب روان صاحب بھی تھے گزارشات کی اور عدالت سے التجاہ کی کہ خان صاحب کی جو سینٹنس ہیں وہ چار سو چبیز ضبطہ فوجداری کی تحت سسپنڈ کی جائے عدالت میں جو ہیں بوجود اپنا یہ کروائی جو ہیں اس میں نوٹس جاری کرنا ضروری سمجھا اور غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے چار دن کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ کیس دوبارہ سنا جائے گا کیونکہ پاکستان میں قانون جو ہیں شارٹ سینٹنسز جو تین سال سے لے کے پانچ سال اور دوسری کٹگریہ پانچ سے سات سال تک جو تین سے پانچ سال ہوتے ہیں وہ آرڈینیریلی عموماً پہلی پیشی پہ سسپنڈ ہو جاتے ہیں تاہم اس کیس کا پروفائل دیکھ کے یا عدالت نے خود ضروری سمجھا تو انہوں نے جو ہیں چار دن کے بعد جو ہیں کرروائی ٹیک اپ کرنے کا اندیا دیا آج دو تین ڈیولپمنٹ سہور ہوئی ایک تو کل ہم گئے تھے اسلام آئی کورٹ کے حکم پر میں اور امیر نیادی ایڈوکیٹر شیئرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کی دولی چیف جسٹس اسلام آباد آئی کورٹ امیر فاروق صاحب نے تحریری حکم نامہ جاری کیا جس میں میرا نام تھا امیر نیادی صاحب کا نام تھا میری ہی ریڈ پیٹیشن تھی جس میں انہوں نے ڈیریکشن دی کہ ان کی چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کرائی جائے حکم نامہ تحریری طور پر مصدق کا نقل ہمیں تاخیر سے ملی جو جب ہم وہاں پہ پہنچے تو تقریباً ساتھ اور ساڑھے ساتھ کے بیچ کا ٹائم تھا جس پر جہاں پہ ناکہ لگا ہے پولیس کا وہاں انہوں نے ہمیں روکا اور کہا کہ جی ہم اطلاع کرتے ہیں کوئی ایک گھنٹے کے بعد جو ہیں گبتی سپریٹنڈنٹ اب جیل سپریٹنڈنٹ کا یہ پیغام لے کر آئے کہ چونکہ چھے بجے ہم کلوز کر چکے ہیں گنتی تو لہذا ملاقات نہیں ہو سکتی ہے چونکہ خود ہم اس قانون کے پیشے سے وابستہ ہے اور ہمیں ان کی مجبوریوں کا ادراک تھا تاہم انہوں نے پھر ہمیں کہا کہ آپ مزید انتظار کر لے اگر سپریٹنڈنٹ صاحب جو ہے وہ آپ کو اجازت دے انتظار بی سی آر کے بوجود ہمیں اجازت نہیں ملی یہاں پہ ہماری کمیٹمنٹس تھی اسلام آباد میں تو ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور اسلام آباد پونچتے ہوئے راستے میں ہم نے اس حوالے سے ویڈیو بھی جاری کی آج صبح کیف جسل صاحب کو میں نے انفام کیا کہ گرچہ آپ کا حکم نامہ چونکہ ہمیں تاخیر سے ملا تھا تو جیل حکام نے یہ بہانہ بنا کے ہمیں ملاقات نہیں دی جس کے بعد جو ہے آج چیف جسل صاحب نے شیئرمن پی ٹی آئی کی وہ پیٹیشن جس میں انہوں نے اے بی کلاس کا مطالبہ کیا ہے اور اڈیالا جیل منتقلی کی استعداہ ہے اپنے معالج وکلا خاتون خانہ اپنے بہنوں کے ساتھ جو رسائی یا ملاقات کی جو اجازت ہیں اس مقدمے کی سماعت کی اور ابھی تک تحریری عکم ہمارے صاحب نے نہیں آیا ہے لیکن شاید جو ہیں عدالت نے قانون کے مطابق ہمیں اجازت دی ہے جس کے بعد میں شاہریارہ فریدی صاحب کے کیس میں پھنڈی آئی کورٹ گیا لاور آئی کورٹ پھنڈی بینچ وہاں میں اس عدالت میں بیٹھا تھا کہ اس دوران مجھے وٹسے پائی اور یہ ایک ایف آئی آر مجھے محصول ہوئی جو کہ اٹک پولیس نے درج کی ہے ڈپٹوی سپریٹنڈنٹ جیل کے ایمان پہ کہ جی وہاں جب ہم گئے تو وہاں ہم نے آتا پائیاں کی کپڑے پاڑے بارال یہ ایسے ہی ایف آئی آر ہیں چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے خلاف جس طرح یہ ایف آئی آر تھی کسی سے تلخ گفتگو تک نہیں ہوئی نام عمر کی اس حصے میں ہے کہ سپائیوں سے ہم آتا پائیاں کریں اور ہمیں ادراک ہیں ان چیزوں کا لیکن افسوس ہی سمر پہ ہوتا ہے کہ جیل سپریٹنڈنٹ اور ڈی پی او جس کا نام ڈاکٹر غیاس بل ہے یہ کمپنی کے علاقار بنے اور ان کی ایمان پہ انہوں نے ہم پہ یہ ایف آئی آر درج کی ایف آئی آر میں انزامات ہیں اور ہم یہ ایک چیز ان کو داد دیتے ہیں کہ توڑا توڑی سی شرفت یہ دکھا دی جس کے یہ مستحق ہیں کہ کپڑے پڑھنے کا الزام چلو مرد کا لگا دیا ہے شکر ہیں کسی رشتہ دار خاتون کا الزام نہیں لگایا ڈاکٹر غیاس بل جو ہے اس نے مجھ سے توڑی دیر قبل انہوں نے مجھے کال کی میرے ٹائم بتا دیتا ہوں اور چونکہ وہ اسلام آباد میں کافی عرصہ ایس پی ایس ایس پی وغیرہ رہے ہیں یہ ایک بچ کر پندرہ منٹ پہ انہوں نے مجھے کال کی اور ان کے کال سے مجھے پتا شلا دو چیزوں کا کہ اس کی بیگم جو کہ ڈی ایم جی آفیسر ہے جو یہاں ایک گھر پہ قبضہ کرنا چاہتی تھی اور جس میں میں مخالف فریق وکیل تھا اور وہ قبضہ کرنا میں نے ان کو قبضہ کرنے نہیں دیا اور دوسرا اس نے کوئی پلات لیا ہے غیر قانونی طور پہ جو دوسرے ایک پی ایس پی آفیسر نے چیلنج کیے اور میں ان کا وکیل ہوں اور یہ اس کے ساتھ جو ہیں آؤٹ آف دے وے نیکی کی گئی تھی تو وہ اس کیس میں بھی ریسپانڈنٹ ہیں اور میں اس کا مخالف وکیل ہوں تو ان چیزوں کا حوالہ دیتی ہوئے انہوں نے کہا کہ جی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا تو میں نے ان کو کہا کہ محترم مجھے تو یہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا علم نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کی اتنی اوقات نہیں ہیں کہ آپ مجھ پہ ڈیریک ایف آئی آر کریں اگر آپ کی پرستپنائی وہ لوگ نہ کر رہے ہو جو آج کل پورے پاکستان میں لوگوں پر ایف آئی آر کر رہے ہیں انہوں نے مجھے فون پر دمکیاں دینے کی کوشش کی جس نسبت میں نے تانہ سیکیٹریٹ میں ان کے خلاف دمکیاں دینے پچیز ڈی ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت ایف آئی آر کرنے کی درخواست کی ہیں ساتھ ہی چونکہ ان لوگوں نے قانون کا مضاق اڑایا ہے اور ہائی کورٹ کے عکم پہ ہم گئے تھے ملاقات آپ نے نہیں کرنی دی اس کے بعد حصت تک آپ لوگوں کا گر جانا ان اداروں کے لیے کہ آپ یہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں اب یہ چیز آج کی پہلی وردات نہیں ہے میں نے پندرہ دن پہلے میڈیا کے ساتھ ٹاکس کے ذریعے آپ کو اگاہ کیا تھا کہ ہمیں دمکیاں مل رہی ہیں یہ ہمیں کام سے خان کی چیرمین پی ٹی آئی کی وقالت کرنے سے روکنا چاہتے ہیں چیرمین پی ٹی آئی کے تقریبا تیس کے لگ بگ مقدمات میں میں ان کا وکیل ہوں اور یہ ایسے کرتوتوں کے ذریعے چیرمین پی ٹی آئی کو ان کی لیگل ریپریزنٹیشن سے محروم کرنا چاہتے ہیں کیا ضرورت پڑیے ان کو ایسے حرکتیں کرنے کی کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک وکیل آپ کی اس پانچ سو چے کے مقدمے سے ڈر جائے گا کیا آپ ایسے حرکتیں کر کے عدلیہ کو پاکستان بر کے بار اسیسییشنز کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہم وقالت کرتے ہیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو قانون نے ہمیں حق دیا ہے ملزمان کو یا انڈیویورز کو ریپریزنٹ کرنے کا اگر یہ طریقے آپ اپنائیں گے تو یہ اس قانون سے بھی متصادم ہے اور پورے پاکستان کے وکلا کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش ہے یہاں میں آپ کی توسط سے ایک دفعہ پھر بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہزار افائی آر کر لے اور دروگوئی کی پہاڑ کڑے کر دے جتنے پرچے کر سکتے وہ کر لو جتنی دمکیاں دے سکتے وہ دے لو جتنا آپ کر سکتے ہیں کرے اگر پاکستانی قوم اور پاکستان کے وکلا کو درانے کا خیال ہے آپ کے ذہن میں تو ہم آپ کے در کو جوتی کے نوک پہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ہم عدالتوں سے بالخصوص سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام معزز جج صاحبان سے میں ملتمیس ہوں کہ آپ کے سامنے پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے عوام کا جینہ دو بر کیا ہوا ہے پاکستان کے وکلا کے گھروں پہ چاپے مارے جا رہے ہیں پاکستان کے سیٹیزنز اغوا ہو رہے ہیں کل شاریار افریدی کو تین ایم پیو جو تھا اس میں آج تاریخ لگی تھی پنڈی آئی کورٹ نے اس پہ غصے کا ادھار کیا تھا کہ شاریار افریدی کو پھر یہ پانچ فی دفعہ آپ نے تین ایم پیو میں کیوں ملویس کیا آج عدالت میں ڈی سی راول پنڈی نے بتایا کہ جی وہ حکم نامہ میں نے واپس لے دیا ایک ایسے حکم نامہ جن کو یہ کوٹ میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں شاریار افریدی کے بھائی کو کل رات ایک بارہ بچ کر پچاس منٹ پہ رات کے بارہ بچ کر پچاس منٹ پہ انہوں نے ڈی سی جیلم نے تین ایم پیو ختم کیا اور ان کو نامعلوم افراد کے حوالے کر دیا شاریار افریدی کا تین ایم پیو کل انہوں نے ختم کیا آج پتا چلا ڈی سی اسلام آباد جس کا پہلے تین ایم پیو کل ادم ہو چکا ہے اس نے یہ ساتھوی دفعہ تین ایم پیو شاریار افریدی پہ لگا دی تمام جج سائبان دیکھئے ہیں کیا پاکستان اس لیے بناتا یہ ملک ہے یہ آپ کا آئین ہے یہ بنیادی حقوق ہے کیا اس طرح ہوتا ہے محضب معاشروں میں اپنے شہریوں کے ساتھ اور یہ لامتہ نائی سلسلہ کب رکھے گا عدالتیں ہمیں چھوڑ رہی ہیں عدالتوں سے استعداء ہے نا کہ چھوڑتے ہوئے ساتھ میں یہ بھی اکام کریں کہ آئین دا کوئی ان کو گریفتار نہ کریں جس طرح آج میں داب دیتا ہوں ہانریبل جسٹس انوار الحق بنو صاحب کی انہوں نے آج حکم نامہ کیا کہ پنجاب بار میں کئی پر شاریار افریدی کو اگر گریفتار کریں گے تین ایم پیو میں تو پہلے ہائی کورٹ سے اجازت لیں گے میں یہاں پہ ستائش کروں گا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان صاحب کی اس فیصلے کے جب میرے ساتھ رنگیز خان ایم پیو گیا ہوا تاست قیسر صاحب اور انہوں نے کہا کہ میں ملادمت سے استعفہ دے دوں گا اگر رنگیز کو پیش نہیں کی آدھے گھنٹے کے اندر اور ساتھ میں یہ حکم دیا کہ جب تک آپ کے مقدمہ فیصلے نہیں ہوں گے کوئی آپ کو گریفتار نہیں کرے گا میں نے شاریار افریدی کا قصہ سنایا گر گر یہ کہانی ہے پی ٹی آئی کے تمام قیادت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ایک طرف ہمارے خلاف یہ جیلی اف آئی آر کی دوسری طرف انہوں نے نئی میدر پنجوتہ کو اف آئی اے نے آٹھ ساڑھے آٹھ گھنٹے اپ سے بھیجا میں رکھا آج خواجہ عارض صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں پچاس سال ہو گئے ہیں خواجہ عارض صاحب کو وقالت کرتے ہوئے تقریبا آج وہ جا رہے ہیں کہ جناب ایک ایسی انکوائری میں کہ جس میں الزام یہ تا کہ معزز جج صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ٹائم لائن پہ دوہزار چھوڑا تھے عمران خان کے خلاف پوچٹ لگائی ہوئی ہیں ویڈیوز ہیں ممکری ہے اب اس کا علاج تو یہی تھا کہ اس کی تحقیق ہوتی اگر یہ جھوٹتے پی ٹی آئی نے اس کو ملائن کیا غلط اپنی طرف سے پوسٹیں بنا دی تو اس کی تفتیش کرتے فیس بک سے پوچھتے نوے دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ جناب یہ اس نے لگائی دیا نہیں کیونکہ اس نے ڈیلیٹ کر کے اپنا پروفائل لاک کر دیا ہے سو فیس حدیث کے ٹائم لائن پہ اس کے پوسٹ ہے چیف جسس اسلام آباد آئی کورٹ نے اپنے حکم نامے میں اس انکوائری کا آرڈر کیا ہے اور اس حکم نامے کی آرڈر لے کے ایف آئی اے چیئرمین پی ٹی آئی کے وقلہ کو حراسہ کر رہی ہے آج چیف جسس اسلام آباد آئی کورٹ کو میں نے بتایا کہ آپ کی حکم کی آرڈر لیا جا رہا ہے اس پورے عمل کی میں شدید مضمت کرتا ہوں یعنی کہ ایک شخص گناہ بھی کرے غلط کام کرے اور آپ صرف یہ حق نہیں رکھتے ہیں کہ جناب آپ نے اپنے ٹائم لائن پہ اس شخص کی تصاویر میں مکری اور ویڈیو لگائیے جس کے مقدمے میں آپ بطور منصف بیٹے ہوئے ہیں یہ کہاں کا قانون ہے کہ الزام دہندہ کو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے الزام کیوں لگایا الزام لگایا تھا الزام دروست تھا ایک دفعہ پھر لگا رہے ہیں ایک دفعہ پھر کیمرے کے سامنے پوری ملک کو بتا رہے ہیں کہ وہ انہوں نے لگائی تھی اسی کا ٹائم لائن تھا اور ثابت کر دیں کہ ہمارا یہ الزام غلط ہے ہم ہر سزا بگتنے کو تیار ہیں لیکن آپ تہیر کی بھی اجازت نہیں دے رہے ہیں سچ تک پہنچنے کی پرمیشن نہیں ہے فیس بک سے پوچھ نہیں رہے ہیں ان سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں نا آپ نے اپنا ایکاؤنٹ سے یہ آپ نے ڈیلیٹ کیے آپ نے ایکاؤنٹ لاک کر دیا آپ نے ابھی تک ان کا بھیانی نہیں لیا ہے اور جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت یہ کر رہے ہیں آپ ان کے پیچھے پڑ گئے اس فستائیت کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے اخیر میں شیئرمین پی ٹی آئی کے جو کیسز ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر ہم مکمل ایک سٹیٹیجی بنا رہے ہیں جو ہی ہماری ملاقات ہوتی آج میں نے یہ جو جیلی کیس تھا جو بنایا ہے یہ غیاس گل نے لوگوں کی ایمان پہ اس میں میں نے پری ارس بیل کرا لی ہیں اسلام آباد آئی کورٹ سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ مقدمہ ہم پہ ثابت کریں لیکن اگر ثابت نہیں کر سکے تو جس نے ایف آئی آر دی ہے اور جس کی مرضی تھی ہوئی ہیں وہ پھر ملیشیس پروسیکیوشن کے کیسز کیلئے بھی تیار ہو جائیں میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ اس درمی میں میرے دفتر تشریف لائیں تینکیو سو مچ اگر کوئی سوال ہو تمہیں حاضر ہوں دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ اور چیرمین پی ٹی آئی کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے اور انصاف پورے ملک میں نہیں ہو رہا ہے انصاف کے تمام دارے جو ہیں جب انصاف کی ضرورت پاکستانیوں کو پڑی تو جناب علی ایک دوسری کی طرف دیکھ رہے ہیں تماشا کر رہے ہیں کوئی اس کے آگے بند باندھنے والا نہیں ہے اور اب پورے پاکستان کے وقلہ کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یا تو ہم نے تاریخ کے اس سمت پہ کڑا ہونا ہے جہاں پہ وقلہ ہمیشہ سے ظلم اور جبر کے خلاف سیسہ پیلائی ہوئی دیوار بنی ہے یا پھر ہم نے یہ آنے والے اخلاف کو بتانا ہے کہ آپ کے اصلاف ہوتے جو ڈر کے مارے کونے خدروں میں چک گئے جی اچھا صاحب آپ کیوں پر بھی پریشل ملک ہو رہے ہیں جیسے آپ مقتمہ ہوا تو آپ اس راستے سے ہٹیں گے خان صاحب پر جو ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ آپ کی اوپر زیادہ نظر ہے اس وقت پیڈیائی کانتنان کی اور جناب میں شاید ان سب کا پرنسپل ٹارگیٹ ہوں اور میں نے آج ٹویٹ میں بھی کہا ہے کہ جب تک سانس میں جان رندگی ہیں سانس ہیں تو خان کے ساتھ ہیں خان کے کیسیز لڑیں گے بے شک یہ سانس اگر یہ لوگ چین سکتے ہیں چین لیں تو پھر شاید ہمارا بسنا چلے